آج آپ فوڈ میکس کے ذریعے جان پائیں گے ایکسلنٹ فوڈ کنٹرول کنٹری کے بارے میں یعنی فوڈ پر کس ملک کا بہترین کنٹرول ہے دنیا بھر میں بہت سے ممالک نے خوراکی فرہمی کی حفاظت اور مایار کو یقینی بنانے کے لیے فوڈ کنٹرول سسٹم قائم کیے ہیں ان نظاموں کی تاثیر مختلف عوامل کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے جیسے کہ حکومتی پولیسیاں، ریگولیٹری نفاظ اور عوامی بیداری کچھ ممالک جن کا اکثر فوڈ کنٹرول سسٹم مضبوط ہونے کا حوالہ دیا جاتا ہے ان میں شامل ہیں ریاستہائی متحدہ یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن ایف ڈی اے اور یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ایگری کلچر یو ایس ڈی اے خوراک کی پیداوار، پروسیسنگ اور تقسیم کو ریگولیٹ کرنے اور ان کا معاینہ کرنے کے ذمہ دار ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کھانے کی مصنوعات محفوظ اور درست طریقے سے لیبل لگائی گئی ہیں جاپان جاپان کے پاس فوڈ سیفٹی کا ایک اچھی طرح سے قائم کردہ نظام ہے جس میں سخت معاینہ، جانچ اور سراغ لگانے کے تقاضے شامل ہیں جاپانی حکومت کی توجہ، ساریفین کی تعلیم اور خوراک کی حفاظت کے مسائل کے بارے میں معاصلات پر بھی ہیں کینیڈا کینیڈا کے فوڈ سیفٹی سسٹم کی نگرانی کینیڈین فوڈ انسپیکشن ایجنسی سی ایف آئی اے کرتی ہے جو کہ فوڈ سیفٹی کے ذوابط کو نافذ کرنے اور کھانے کی سہولیات اور مصنوعات کے معاینے کے لیے ذمہ دار ہے یورپی یونین یورپی یونین نے فوڈ سیفٹی کا ایک جامعہ نظام قائم کیا ہے جس میں ذوابط معایارات اور معاینہ کے پروگرام شامل ہیں تاکہ یہ یقینی بنائے جا سکے کہ کھانے کی مصنوعات محفوظ اور عالی مایار کی ہیں آسٹریلیا آسٹریلوی حکومت نے ایک قومی فوڈ سیفٹی سسٹم قائم کیا ہے جس میں ذابطے معاینے کے پروگرام اور خطرے کی تشخیص کے عمل شامل ہیں تاکہ فوڈ سیفٹی کے خطرات کی شناخت اور ان سے نمٹنے کے لیے صد باب کیے جائیں یہ بات قابل غور ہے کہ اگرچہ ان ممالک کا اکثر فوڈ کنٹرول سسٹم کے مضبوط ہونے کا حوالہ دیا جاتا ہے کوئی بھی نظام کامل نہیں ہے اور خوراک کی حفاظت کے مسائل اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں ساریفین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فوڈ سیفٹی کے مسائل سے آگاہ رہیں اور ان کے استعمال کردہ کھانے کی حفاظت اور مایار کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں ساریفین